اور آگے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی جنگل کا قانون ہے انہوں نے دراصل وہ جنگل کا کہہ رہے تھا تقریبہ مجھے سمجھ میں جنرل آیا کہ یہ کوئی جنرل کا قانون ہے یا نہیں تو یہ ایک ایسے انہوں نے عدالتوں کو پاکستان کے اس چیز کا نوٹس لینے کو کہا ذاکرات کرنے والوں کے لہجے اس طرح نہیں ہوتے کہ آپ گانیاں بھی نکالیں آپ ہمیں چور چور بھی کہیں اندر اتنا تقبر اور فیرونیت نہیں دیکھی جو کہ مرنخن صاحب کے اندر دیکھی پاکستان اب اپنا کرزہ بھی واپس نہیں کر سکتا جو اس کی ریپورٹ ہے پہلے ہمارے دور کے اندر پانچ پرسنٹ اس کی رزق تھا کہ پاکستان پانچ پرسنٹ رزق ہے یہ اپنا کرزہ واپس نہیں کر سکتا لیکن آج یہ رزق سو پرسنٹ کی اوپر چلا گیا دورت کاروں کو یہ چیز کیوں نہیں ہی نظر آ رہی کہ پاکستان کے معیشہ گوب ریاکٹورن میں گر رہی ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے کمپنیز اور منفیکٹرز فیکٹریز بند ہو رہی ہے کہ پاکستان کے حالات آنے والے یہ ہوں کہ کوئی بینک پین کو کرزہ نہیں دے گا تو غیرت مند آدمی ایسا ہی کرے گا جیسا کہ آزم سواتی نے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں محمد مستحصر ناظرین آج مرنخن صاحب نے ایک سپیچ کی اور شباز حکومت کے اوپر ایک بہت بڑی وہ کہتے ہیں تنقید کی جو مذاکرات کی پیشکش مرنخن صاحب نے جو الفاظ کہے تھے تو اس کے اوپر آج مرنخن صاحب کا ایک اور بیان ہے تو اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں لہٰذا یہ مرنخن صاحب نے جو سپیچ کی تو اس کے اندر انہوں نے اسمبلیہ توڑنے کی بات کے اور چیز کو کنفرم کے اور سپیچ کے اندر اور کیا کیا چیزیں نہیں اور باتیں کہ اس کے اوپر بھی جاتے لیکن اس سے پہلے اس پیچ سے پہلے خاجہ سعاد رفیق صاحب اور رانہ سنالا صاحب نے ایک پریس کانفیس کی اس پریس کانفیس کے اندر خاجہ سعاد رفیق نے آج جو ہے نا پہلے وہ کہتے ہیں اوپننگ بیٹنگ نہیں کہتے ہیں اوپنر زاکر جو کھیلتے ہیں تو اس طرح خاجہ سعاد رفیق نے مائک کو سمال اور خاجہ سعاد رفیق صاحب نے جو باتیں کیا آپ کو میں بلکل پوائنٹو پوائنٹو لائنٹو لائن میں وہ بتاتے ہوں خاجہ سعاد رفیق نے اس طرح سے شروع کیا کہ امرنخن صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح آپ کا بیان ہے اور آپ جس طرح آپ کہتے ہیں ہمیں مذاکرات کی پیشکش ایک طرف تو آپ مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں اور دوسرے طرف آپ ہم پر شرط بھی واضح پہلے ایڈ کر رہے ہیں کہ ہم جو اینا الیکشنز ارلی الیکشنز چاہتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے اور مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ خاجہ سعاد رفیق نے کہا کہ مذاکرات کرنے والوں کے لہجے اس طرح نہیں ہوتے کہ آپ گانیاں بھی نکالیں آپ ہمیں چور چور بھی کہیں سیدھا تھے کیسے میں آپ کو سمجھ دراصل خاجہ سعاد رفیق صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ جو ہمیں گانیاں دیتے ہیں وہ نکالنا چھوڑ دیں اور اس کے علاوہ دوسری طرف جو آپ نے شرط رکھ دیئے ارلی الیکشنز کی تو یہ آپ شرط رکھنے والے کون ہوتے ہیں یا تو پھر آپ مذاکرات نہ کریں مذاکرات میں یہ شرطیں تیہ ہوتی ہے اور مذاکرات سے پہلے یہ خان صاحب آپ نے شرط رکھتی تو پھر یہ کیسا مذاکرات ہوگا ایک ایسا مذاکرات جس میں آپ مذاکرات بھی کہنے اور شرط بھی پہلے سے رکھنے اور اس کے علاوہ آپ ارلی الیکشنز کی بات کریں اور بعد میں ہمیں گانیاں بھی دیتی ہیں تو یہ کس طرح کے مذاکرات ہیں تو یہ خاجہ سعاد رفیق صاحب کی آج جو مختصر جو پریس کانفیس کہوں دور ہی ہے آج انہوں نے پھر سہولتکاروں کی بات کی کہ دو ہزار اٹھرائی کے اندر وہیں سہولتکار تھے جنہوں نے آپ کو نشستوں کے اوپر سے پھلانگ کرا کر وزیراعظم کی کرسی کے اوپر بٹھایا اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا فیرونیت کی بھی ایک حد ہوتی ہے اس شخص کے اندر ہم نے اس سے بھی زیادہ پائی ہم نے ماشاء اللہ کا بھی دور دیکھا جس کے اندر ہم نے لوگوں کے اندر اتنا تقبر اور فیرونیت نہیں دیکھی جو کہ مانکھن صاحب کے اندر دیکھے چار سال اس نے اپنے حکومت کی ساڑھے تین سال اس کے اندر ہمیں اس نے سلام تک نہیں پوچھا کہ کیا کرنا ہے یا کس طرح کرنا ہے مطلب کسی چیز کی اوپر حکومت کے اندر ہم سے ڈسکیشن نہیں لی تو آج ہم اس کے ساتھ ڈسکیشن کیوں کریں لیکن انہوں نے کہا جیسے کہ رانہ سانالو صاحب نے کہا جیسے کہ ایک بیانیاں ہوتا ہے کہ پولیٹیشن کبھی بھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرتے جو کہ بیان رانہ سانالو صاحب نے بھی دیا تو آج بھی ہم اس کی اوپر قائم میں لیکن مذاکرات کے دروازے ہمارے پاس بند نہیں ہے لیکن مذاکرات بھی طریقے سے ہونے چاہیے جس کا کچھ دور طریقہ ہوتے ہیں سب سے پہلے شرط آپ تین نہیں کریں گے تو اس پیس کا ہونا ہی تھا تو کچھ ہی دیر کے بعد عمران خان صاحب جی لائیو آگئے عمران خان صاحب نے کہا جی میں نے آپ سب کو کب کہا کہ میں مذاکرات کر رہا ہوں پی ڈی ایم کی جماعتوں سے یا شہباز شریف سے میرے الفاظوں کا غلط مطلب نکالا گیا اور میں نے کب ان کو کہا اور میں کیوں ان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھوں گا میں ان کے ساتھ کیا مذاکرات کروں گا آج عمران خان صاحب نے سپیچ کے اندر کہا میرا صرف میں نے کہا کہ اسمبلیا تو میں نے ویسے ہی توڑنی ہی توڑی ہے عمران خان صاحب نے کہا وہ میں نے دسمبر میں اسی منت کے اندر عمران خان صاحب نے کہا میں نے پنجاب اور کے پی کے اسمبلیز ڈیزولو کر دینی ہے میں نے صرف پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اور شہباز حکومت کو فیڈرل گورنمنٹ کو اس چیز کا کہا کہ سکسٹی سکس پرسنٹ تو اس پاکستان کے اندر الیکشنز ہونے ہیں تو باقی کے جو بچ رہے ہیں بلکل آپ نے تو بعد میں بھی کرانے ہیں تو آپ پہلے کرانے ہیں میں نے تو اس چیز کی بات کیتا تو خان صاحب نے آج مزاکرات کی مزاکرات کی ملک کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں تو پھر جو باقی عام انتخابات پہلے کیوں نہیں کرا دیتے ہیں تو ملکہ خان صاحب کیا سپیسٹ کا بلکل آج یہی کا یہی پوائنٹ ٹو پوائنٹ انہوں نے صرف یہی بات کی تو کہ پرویز علی صاحب نے بھی مجھے سمرے دے دی اور مکمل اختیار پنجاب کا میرے پاس اور کے پی کے کا بھی میرے پاس اختیار میں اسمبلیز ڈیزول کر دوں گا میں اس لئے صفر کیا ہوں کہ آپ بھی اس چیز کے اوپر بات کریں کہ الیکشنز ویسے بھی ہو رہے ہیں کہ انہوں پورے کے پورے عام انتخابات ہی ہو جائیں کیونکہ پاکستان کے معیشت واقعی طرح ڈوبتی جاری ہے ایک طرف آپ دیکھیں کہ کمپنیز پاکستان کے اندر بلکل بند ہو رہی ہے اور وہ چھوڑ کر واپس جاری ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کس طرح ایکونمی نیچے گریہ ڈالر اوپر کی طرف جا رہا شہباز حکومت جو خاد حاصل کی ہے کسانوں کے لئے وہ بھی بلکل مہنگے ریٹ کو پر حاصل کی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کسان بھی فصلے اگانا چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں کہ جب آپ کی گندوں بھی باہر سے امپورٹ ہوگی جب آپ کے ملک کے اندر آپ کی جو گندوں میں وہ بھی آپ پوری نہیں کر پائیں گے تو یہ دیکھنے والی حالات ہوں کہ مرنگھر صاحب نے یہی کہی تھی یہ پاکستان اب اپنا کرزہ بھی واپس نہیں کر سکتا جو اس کی ریپورٹ ہے پہلے ہمارے دور کے اندر پانچ پرسنٹ اس کی رسک تھا کہ پاکستان پانچ پرسنٹ رسک ہے یہ اپنا کرزہ واپس نہیں کر سکتا لیکن آج یہ رسک سو پرسنٹ کے اوپر چلا گیا کہ پاکستان آج اپنا کرزہ واپس نہیں کر سکتا تو اس کے اوپر کوئی بھی بینک ہمیں ادھار نہیں دے گا کوئی بھی بینک ہمیں بھیق نہیں دے گا عمران خان صاحب نے یہی بات کی کہ یہ چیز جب ہم دیکھ رہے ہیں یہ بات سہولتکاروں کو کیوں نہیں سمجھ آتی جو لوگ جن لوگوں نے ان کو آگے لے کر آئے شہباز شریف کو اور ان بھیکاروں کو آگے لے کر آئے گیانہ سو عرب روپے کی ان کے کرپشن کے کیسز ماف ہوئے ایک تو این آر او جنرل مشرف نے دیا تھا اور دوسرا این آر او صاحب سہولتکاروں درسول نے جنرل باجوہ کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی سپورٹ کے اوپر انہیں این آر او دیا گیا اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں آپ یہ دیکھے کہ سہولتکار کوئی یہ چیز کیوں نہیں ہی نظر آرہی کہ پاکستان کے معیشہ ڈوب رہی ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھے کہ یہاں سے کمپنیز اور منفیکٹرز فیکٹریز بند ہو رہی ہے کہ پاکستان کے حالات آنے والے یہ ہوں گے کہ کوئی بینک بھی ان کو کرزہ نہیں دے گا اور آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ان کے مذاکرہ تیہ نہیں ہو پا رہے اس کے علاوہ آخر کے اندر عمران خان صاحب یہی بات کی کہ اسمبلیا تو میں نے ڈیزولو کرنی ہے اسی مہینے کے اندر چا نہ ہیں یہ لوگ ارلی الیکشن کے اوپر آئیں یا نہ آئیں یہ ایک دیکھنے والی بات ہے مران خان صاحب نے کل کے دن انہیں ایک مذاکرات کی پشکش کی لیکن ان لوگوں نے سنجیدگی سے نہیں لیا جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی بتایا تھا کہ ان کے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے کہ شاید یہ ماہ رمضان کے بعد یا ماہ رمضان کے تقریباً ماہ رمضان کے قریب قریبی ارلی الیکشن کے اوپر آ سکتے ہیں جہاں ہماری مران خان صاحب کو بھی راضی کیا جا سکتا ہے لیکن ان لوگوں نے اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور سنجیدگی سے نہ لینے کی وجہ آج آپ یہ آپ کے سامنے اکمران خان صاحب اسمبلی ڈیزولو کرنے والے اور میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں میں نے آپ کو پہلی بھی یہ چیز بار بار بتائیے اسمبلی ڈیزولو کرنے کے اندر امران خان صاحب کو بھی بہت بڑا خسار ہے اور شہباز حکومت کی بھی بہت بڑا خسار ہے اس کے اندر جی زرداری صاحب بلکل نیوٹرل ہیں زردار امران خان صاحب کا تو لینا ہی دینا ہی نہیں ہے پنجاب کے اندر کیونکہ وہ تو بلکل سندھ کے اندر ہی کھیلیں گے اگر امران خان صاحب اسمبلی ڈیزولو کر دیتے اور یہ الیکشن کے بعد امران خان صاحب دوبارہ میجوریٹی کے اوپر آتے ہوئی یہ دو صبح امران خان صاحب کے پاس چلے جاتے تو اس چیز کے اندر کچھ بھی شک نہیں کہ جو عام انتخابات آگے ہوں گے سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر اس میں بھی امران خان صاحب آپ کو لیڈ کرتے ہوئے دکھائ امران خان صاحب کی جنگ ہوگی ایک صبح کے اندر بلوچستان کے اندر شہباز شریف کے پاس کیونکہ شہباز شریف اور نواز شریف کی یہ جو ساری طاقت کا گڑھ ہے وہ پنجاب بھی ہے اگر تو ان لوگوں نے پنجاب ہاتھ سے جانے دیا تو ان کے پاس حکومت ہی نہیں رہ جاتی آپ یہ دیکھیں کہ ایک واحد حکومت ہے جن کے پاس ایک صبح بھی نہیں ہے اس موجودہ حالات کے اندر تو میں یہی بات کہنا چاہوں تو امران خان صاحب کے بھی اس کے اندر بہت سارے خسار ہیں اگر تو انہوں نے اسمبلی ڈیز ایلیکشن کمیشن کی بھی مداخلت ہو سکتی ہے ریزلٹ کے اندر یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ پھر امران خان صاحب کے پاس نہ تو پاور ہوگی نہ تو کچھ ہوگا تو یہ کس طرح ایلیکشن کمیشن کو مداخلت کرنے سے رکیں گے اور کس طرح یہ فیڈر گورنمنٹ کو جس طرح پریشرائز ہمیشہ کرتے رہے ہیں تو یہ کس طرح پریشرائز آگے کر پائیں گے اور جس طرح اگر تو عام انتخابات میں آگے بلوچستان اور سندھ کے اندر واقعتاً اگر کرپشن ہوئ اور وٹوں کی چوری ہوئی تو امران خان صاحب کے پاس اتنی شاید میجورٹی ہو یا نہ ہو یہ ایک سوچنے والی بات ہے اور دیکھنے والی بات ہے تو امران خان صاحب ہے لیکن فیلحال اپنے امپی ایس کو یہ پیغام جاری کر دیا کہ جو آپ اپنے حلقوں میں نکل جائیں اور الیکشن کمپنین اپنی شروع کر دیں کیونکہ اسمبلیز ڈیزولو ہوں گی چاہیے فیڈرل گورنمنٹ الیکشن کی طرف آئیں عام انتخابات کی طرف یا نہ اسمبلیز ڈیزول تو میں نے کر دین ہے تو آج ایک چیز کی کنفرمیشن ہو گئی ہے لیکن ہم نے ماضی حال میں دیکھا کہ مران خان صاحب نے لونگ مارچ کے اوپر بھی وہ پیچھ ہٹ گیا تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ شاید مران خان صاحب اسمبلیز ڈیزولو نہ کریں لیکن اس چیز کی آج کنفرمیشن ایٹی بہن ہنڈڈ پرسنٹ ہو چکی ہے کہ مران خان صاحب شاید اس مہینے کے اندر اسمبلیز ڈیزولو کر دیں انہوں نے آخر میں آزم سواتی اکبر بات کرتے ہوئے عدلیہ سے یہ مانگ کی کہ آپ پاکستان کے ایک عام انسان کے عام شہری کے حقوق کی حفاظت کرنے کا حق آپ کے پاس عدالتوں کو تو آپ کس طرح خموش رہے ہیں سلو موٹو ایکشن لیا جا آزم سواتی کی اوپر ایک ایسا پچتر سالہ شخص جس کی اگر اس کی فہم نہیں کہ کوئی ویڈیو لیک ہو جائے آزم سواتی کے علاوہ یہ ویڈیو کسی کی بھی ہو تو غیرت مند آدمی ایسا ہی کرے گا جیسا کہ آز اور وہ خموش رہے تو ایسی ویڈیو اگر کسی کی بھی لیک کی جاتی تو ایسا ہی سامنے سے نظریہ پیش آتا جیسا کہ آزم سواتی نے کیا تو یہ ایک آزم سواتی کی جو حالات ہے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایسی باتیں کی ہی کیوں اور آگے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی جنگل کا قانون ہے دراصل وہ جنگل کا کہہ رہے تقریبا مجھے سمجھ میں جنرل آیا کہ یہ کوئی جنرل کا قانون ہے یا نہیں تو یہ ایک ایسے انہوں نے عدالتوں کو پاکستان کس چیز کا نوٹ نوٹس لینے کو کہا کہ آزم سواتی کے اوپر ایک نوٹس لے اس کی تحقیقات کی جائے کہ آزم سواتی نے کوئی ایسے الفاظ تو نہیں کہ ایک ٹویٹ کے اوپر ان کو پچتر سالہ شخص کوئی تنہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پھر سے گرفتار کیا گیا اور ابھی تک بھی اس کی جو حالت اور طبیعت آزم سواتی کی خراب بتائی جاری ہے ترین کے اوپر انہوں نے مانگ کہ آزم سواتی کے ساتھ حق اور فیصلہ حق پر فیصلہ کیا جائے ان کے ساتھ جو ہوا تو پھر ای ایسے جو چیزیں ہوتی ہے وہ سامنے آتی ہے آزم سواتی کے لئے وہ کسی بھی شخص کے ساتھ ایسے چیز ہوتے کہ اس کی فیملے کی ویڈیو لیک ہوتی تو وہ ایسا ہی کرتا جیسے کہ آزم سواتی نے کیا تو ایمان آخر صاحب کی جو آج کی سپیس ٹیس کے پر آپ کی کیا رہا ہے آپ اپنے رائے سے مجھے کمیٹس کے اندر ضرور رکھا کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تب تک کے لئے شکریہ